مختصر جے ٹیم دے اندر میں مولا علی پاک دی ولادت بیان کرنا چانا بڑی توجہ کرنا قابا ہے بیت اللہ علی ہے مظہر اللہ قابا ہے بیت اللہ علی ہے مظہر اللہ قابا ہے بیت اللہ علی ہے حجت اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ ازن اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ حدایت اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ انعیت اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ السبغت اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ ابرار اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ اخیار اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ اسرار اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ انوار اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ اسرار اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ ولی اللہ قابا ہے بیت اللہ علیہ ولی اللہ آ دوستہ توجہ کریں قابد اندر حضرت مولا علی باغ دی ولادت ہوئیم اس وعاصی سکنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جسو ناندہ پڑھ لے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کیونکہ میں مصطفیہ دی حدیث پڑھ رہیم تیرے تو میرے قریب نبی نے فرمایا اہل نظر الہ وجہیم علی عبادت فرمایا علی پاک دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی پاک دا چہرہ دیکھنا بھی آ دوستہ توجہ کریں جس طرح قابط اللہ دی زیارت کرنا عبادت ہے فرمایا اہل نظر الہ قابط عبادت قابط زیارت کرنا بھی عبادت ہے اسی طرح قرآن پاک دی زیارت کرنا فرمایا اہل نظر الہ المصحفیم عبادتا قرآن نکھول کے قرآن دے حر افد زیارت کرنا بھی عبادت ہے اسی طرح فرمایا اہل نظر الہ وجہیم علی عبادت فرمایا علی پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے پھر اس وعہ سے اسی کہنے آزم چشتی نے نہ کمال ہی کر چھڑی ہے آپ فرمادے نے ساڑھی کلہور کوئی سنت نہیں نہ ہے لیکن مولا علی پاک دی سنت ہے آپ فرمادے نے مولا علی پاک دی نام ہی ساڑھی سنت ہے آ دوستہ توجہ کریں آخر اگل کرنا چاہنا جس وقت تیرے تھے میرے کریم نبی نے فرمایا علی دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے مولا علی پاک جا رہنے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک آ رہنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت مولا علی پاک نے بیکھیا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ دی جا رہنے اے ذرا سبحان لکھا ہوگی مولا علی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق پاک دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں حضرت مولا علی پاک فرما دینے بھائی ابو بکر صدیق آجی خیریت دی ہے ایک بڑی محبت دینال وکھی جا رہی ہو خیریت دی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے علی دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے میں تھی عبادت کر رہی ہوں میں تو عبادت کر رہی ہم اب توجہ کرنا مولا علی پاک نے جڑا جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ علی آقا کریم نے فرمایا کہ جنت ہوئی جاوے گا جس نو ٹکٹ مولا علی دے رہے گا میں ہم لجے بولنا سمجھنا ہے اس نو مسئلے نو آج اختلاف پتہ نہیں کتھے دے کتھے چلے گئے نے ایسا کیا تو سی صیرت پڑھو حدیثات پڑھو مسئلے نو سمجھو نو آپ اس اندر پہار کنہ ہے بزار دندر جا رہے نے مولا علی پاک جا رہے نے سیدھن ابو بکر صدیق آئے آپ نے تکنہ شروع کر دیتا دیکھی جا رہے نے حضرت مولا علی پاک فرما دینا بھائی ابو بکر خیریت ہے فرمایا میں عبادت کر رہا مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی نو دیکھنا عبادت ہے میں تھی عبادت کر رہا پھر مصطفیٰ نے فرمایا ہے جنت او ہی جاوے گا جس نو ٹکٹ علی دین گے حضرت اولا علی پاک فرما دینا بھائی ابو بکر تینو بھی مبارک ہوئے جنت او ہی جائے گا جس تھی دستغط اسی کرو گے فرمایا بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹکٹ اس نو دینا جس ٹکٹ دے حضرت ابو بکر صدیق دستغط کر دیں گے فرمایا جنت اجفر او ہی جائے گا اس واسطے فرمایا کہ نہ دونہ دنال پیار ضروری ہے وہ ولایت شہن شاہ نے وہ تاجدار صداقت نے وہ تاجدار صداقت نے وہ ولایت شہن شاہ نے اب توجہ کرنا کون علی ہے آخری بات کون علی ہے کون علی کون علی جو ہمارے نبی کا ویر ہے جو ہمارے نبی کا ویر ہے صحابہ کا مشیر ہے مومنوں کا امیر ہے کون علی جو مومنوں کا امیر ہے سنیوں کا پیر ہے جو نہ مانے وہ پکا شریر ہے ہم تو مولا علی کو پیر مانتی ہیں موسیقی